اینڈیو امیدوار رامنات کووین کا رائے سینہ پہنچنا اور ایک دن پہلے مائیوٹی کا سہارن پرمدے پر راج سبہ سے استیفہ دینا دلیت راجنیتی میں کافی اہم گھٹنائے رہی راجنیتی کے جانکار بانتے ہیں کہ رامنات کووین کو راشتہ پتی بھون بھیج کر بی جے پی نے سال 2019 کی لوگ سبہ چناؤں میں دلیت اوٹو کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے دعو چل دیا ہے دراصل بی جے پی اٹیش امید شاہ کو پتا ہے کہ سال 2014 کی لوگ سبہ چناؤں کی طرف آنے والے لوگ سبہ چناؤں میں بھی یو پی کی اسیمی سے ادکتر سیٹے حاصل کرنا ہے تو دلیت ووٹ کو اپنے پکش میں رکھنا ہوگا اتر پردیش میں سب سے ادھا آبادی دلیتوں کی ہے راج میں اکیس پرتیشت آبادی دلیتوں کی ہے جن میں لگ بک 66 اوب جاتیاں ہیں وہیں دلیتوں کی مددے پر بولنے سے روکے جانے سے ناراض مائیواتی نے راجی سبہ سے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ اگر انہیں دلیتوں کا مسئلہ نہیں اٹھانے دیا جاتا تو پھر ان کی راجی سبہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں سیاسی پندیت کہتے ہیں کہ مائیواتی کے دلیت ووٹ بینک میں ایک طرف پی جے پی سین لگا رہی ہے تو دوسری طرف پشچپ میں چندر شکھر نام کے ایک نیا دلیت نیتا کھڑا ہو گیا ہے ایسی میں اپنے کھسکتے جنہ دہار کو روپنے کے لیے مائیواتی نے استیفہ دے کر ایک بڑا دعاو چلا ہے دوہزار چودہ کی لوگ سبہ چناؤ میں پی ایس پی کوئی ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی اس چناؤ میں اس کا ووٹ پرتیشت 19.6 فیضی رہ گیا تھا اس چناؤ میں تلیتوں کا ایک بڑا حصہ پی ایس پی سے الگ ہو گیا تھا وہیں پی جے پی نے اسی میں 73 سیٹیں جیت کا ریکارڈ قائم کیا تھا جبکہ یوپی ویدان سبہ چناؤ میں پی ایس پی اسی سے گھٹ کر صرف 19 سیٹوں پر آ گئی وہیں بی جے پی گھٹ بندن کو ان چناؤوں میں 325 سیٹیں ملی جو صاحب ظاہر کرتی ہیں کہ بینا دلیتوں کی سمرتھر کے یہ سمبھب نہیں ہے بی جے پی دلیتوں کو رجحانی کی لگاتار کوشش کرتی رہی ہے اپریل 2015 میں پی ایم نریندر موٹی نے ممبئی میں امبیٹکر انٹرنیشنل سینٹر کا اتخاطن کیا تھا جبکہ نومبر 2015 میں سرکار نے 26 نومبر کو سمویدان دیوس منانے کا اعلام کیا وہیں دسمبر 2015 کو امبیٹکر کی یاد میں سکھ کے جاری کیے گئے مارچ 2016 میں دلی کے علی پور روٹ پر امبیٹکر اسمارک کی بنیاد رکھی گئی اپریل 2016 میں امبیٹکر جہنتی پر سارجنک افکاس کی گھوشنا کی گئی اور اب دلیت نیتہ رامنات کووین دیش کے چودوے راشتہ پتی بن گئے ہیں دوسری اور مائیوٹی کا جنادھار بڑی تیجی سے کس کا ہے اس کے لیے ان کے پاس سہارن پر جیسا بڑا مدہ کیش کرانے کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں بچا تھا مائیوٹی کے اسطیفے کے اس موقع سے بھوش کے گھڑ بندن کے کچھ دروازے کھلتے بھی نظر آتے ہیں دونوں صدنوں میں مائیوٹی کو اس مدے پر ویپکش کا سمرتن ملا جہاں راجہ سبھا میں ویپکش کے نیتہ غلام نبی آزاد نے ان کو اسطیفہ نہیں دینے کے لیے منانے کی کوشش کی وہیں رجڈی ادیش لالوی پرساد یادب نے رجڈی کے سمرتن سوڑھے راجہ سبھا بھیجنے کی پیش کرش کی دراصل مائیوٹی اس اندیج دینا چاہتی ہیں کہ دلیتوں کے ہیتوں کے لیے صرف وہی سوچتی ہیں اور اس سہارے وہ ویپکش میں اپنی اسططی مجبوت کرنا چاہتی ہیں جس سے یدی لوگ سبھا چناؤو کے لیے ویپکشی تلو کو کوئی گھڑ بندن بنے تو ان کا پکش مجبوت رہے پیروتی پیروتی پیر